ہائے میہ علی وزا اینڈیوان وچنگ لاسکول آج ہم مورل یا نیچرل لاک کو ڈسکس کریں گے بیسیکلی جو ایک پراپر ویس ہے جس سیکونس سے ویڈیوز آ رہی ہیں یہ اس کا پارٹ نہیں ہے بیسیکلی ایک سبکرائبر نے جو ہے کومنٹ میں کہا تھا کہ مورل لاک کو جو ہے وہ ایکسپلین کریں تو اس وجہ سے جو ہے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اسے پہلے کلاسفیکیشن آف لاک جو ہے اس کے اندر میں نے مورل لاک کو ڈسکس کیا ہے آپ کلاسفیکیشن آف لاک کی جو پلی لیسٹ ہے وہاں پر جا کر مورل لاک کو دیکھ سکتے ہیں چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کریں ویڈیوز کو ضرور لائک کریں اور اگر کسی بھی قسم کا کوئسٹن نہ تو کومنٹ کریں اور اگر آپ کو یہ ڈیٹا جتنے میں لیکچر اپلوڈ کر رہا ہوں ان کو پی ڈی ایف ڈیٹا جائیے تو میں یہ بھی پروائیڈ کر دوں گا آپ مجھے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر سکتے ہیں آپ اپنا مین اڈریس دے دیں تو میں وہاں پر آپ کو ویڈ کی فارم میں جا پی ڈی ایف کی فارم میں جا ہے یہ ڈیٹا پروائیڈ کر دوں گا تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے مورل یا نیچرل لا جی تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں مورل لا اور نیچرل لا بیسیکلی میں ایک چیز پہلے ہی کلیر کرتا چلوں کہ جہاں پہ بھی ورڈ نیچرل لا یوز ہوگا اس کا مطلب مورل لا ہی ہوگا کیونکہ یہ دونوں ورڈ میں ہیں جائے ہیں یہ دونوں جو ورڈ ہیں ایک میننگ میں یوز کر رہا ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ جب جیریس پرڈنس کی بات کرتے ہیں جو اس کی جیریس پرڈنس کی ایک تھیوری ہے جس کے مطابق جائے اسے میں تھوڑا سا جہاں یہاں پر ڈسکس کروں گا کہ مورل لا بھی جائے نیچرل لا ہی ہے بیسکلی اس وجہ سے جو ہے میں نے اس ویڈیو میں جو کلسکیشن آف لا ہے وہاں پر بھی نیچرل لا مورل لا کو ایک ہی میننگ میں یوز گیا تھا اور یہاں پہ بھی ایک ہی میننگ میں جو ہے وہ یوز کروں گا جب ہم جنرل سینس میں مورل اور نیچرل لا کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا ریفن صرف یہ آتا ہے کہ نیچرل لا بیسکلی ڈیوائن لا کو آپ کہہ سکتے ہیں اور جو مورل لا آپ کا ہوتا ہے یہ آپ اس کو آپ مورل لا کہتے ہیں سو آپ اس طریقے سے اس کو جو ہے وہ ڈسٹینگریش کر سکتے ہیں لیکن جب آپ جوریسپردنس کی بات کرتے ہیں سپیسکلی جب آپ لائزے لاس ٹوڈنٹ بات کرتے ہیں تب آپ کو مورل جو جوریسپردنس کی تھیوری ہے موریلیٹی کی وہاں پر جب آپ جس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو نیچرل اور مورل لا جو ہے وہ سیم ہی چیز ملتی ہے سب سے پہلے میں ایک پوائنٹ کو ڈسکس کروں گا جی کہ جسٹس بسکلی جو لا کا مین پرپس ہے وہ تو جسٹس ہے تو جسٹس دو طریقے سے ہوتا ہے ایک پازٹیف جسٹس ہے اور ایک نیچرل یا مورل جسٹس ہے اب یہ کیا ڈفرنس ہے اس میں کہ پازٹیف جسٹس وہ جسٹس ہے ان رولز کے تحت دیا جاتا ہے جو مین میڈ ہوتے ہیں اور لازمی نہیں کہ یہ آئیڈیال ہوں اب فار اگزیمپل اگر آپ کے جو پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں جو آپ کی اسمبلیز ہوتی ہیں نیشنل یا پرویشل اسمبلیز ہوتی ہیں ان کے جو ممبرز ہیں ان کو بعض اوقات ایسی ایسی امیونٹیز دے دی جاتی ہیں جو کہ مورل لا کے تحت جو ہے نہیں اس کو وہ بندہ صحیح نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز مورل لا کے تحت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے لیکن وہ امیونٹیز ان کو پازٹیف لا کے تحت دی جاتی ہیں تو مطلب پازٹیف جسٹس بور جسٹس ہے جو مین میڈ ہے اور لازمی نہیں کہ یہ صحیح ہی ہو یہ غلط بھی ہو سکتا ہے ایک ڈکٹیٹر جو ہوگا وہ پازٹیف جسٹس غلط بھی دے سکتے ہیں اگر ایک غلط لا بنایا گیا ہے اس کے تحت جو جسٹس دیا جائے گا اس کو پازٹیف جسٹس کار جائے گا کہا تو جسٹس ہی جائے گا کیونکہ وہ لا کے تحت جو پروائیڈ کیا گیا ہے اب بات کرتے ہیں نیچرل جسٹس کی نیچرل جسٹس جو ہے وہ نیچرل یا مورل لا کے تحت اور مورل لا ہمیشہ آئیڈیل ہوتا ہے ایک کسی بھی سوسائیٹی کے اندر جو آئیڈیل نامز ہوتی ہیں جن کو فال جیسے سچ بولنا یہ ایک آئیڈیل نام ہے یہ مورل لا ہے کہ جھوٹ اگر آپ بولو گے تو آپ ڈیوینٹ کہلاؤ گے کسی بھی سیویلائز سوسائیٹی کے اندر جب آپ جھوٹ جائے چاہے انڈویجوال بولتے ہو لیکن جو بندہ جھوٹ یعنی جس کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے اسے ڈیوینٹ کہا جاتا ہے کہ اس نے سوسائیٹی کی ن کی نارمز کو چیلنج کیا ہے سو مورل جسٹس اور پازوٹیل جسٹس پر مینڈ ڈیفرچ یہ ہے کہ پازوٹیل جسٹس جوتا ہے تو مانو لیڈ ہوتا ہے لیکن مورل جسٹس جو ہوتا ہے وہ آئیڈیل ہوتا ہے اور وہ آئیڈیل نامز کی بیس پہ جو ہے یہ پروائیڈ کیا جاتا ہے ایک اور جو مین چیز ہے وہ یہ کہ نیچرل جو جسٹس ہوگا وہ نیچرل رائٹ اینڈ رانگ کی پرنسیپل پہ بیس کرے گا جو نیچرل رائٹ اینڈ رانگ کا کونسپٹ ہے جو قدرتی طور پر ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز حیالت ہے یا یہ چیز ہے یا اس پر بیس کرتا ہے اور نیچرل جسٹس کھا جاتا ہے جو ریل ٹوت ہے جو ریل ایک چیز سچ ہے وہی اسی کو آپ نیچرل جسٹس کہتے ہیں لیکن جب آپ پازٹیف جسٹس کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ریکنائزڈ ہو ریکنائزڈ پہ کوٹ ہونا چاہیے پازٹیف جسٹس اگر کسی کنٹی میں جو ہے وہ فراڈ جو ہے اس پہ کوئی لا نہیں ہے اور اسے جو ہے وہ رانگ تصور نہیں کیا جاتا اسے کوئی افینس تصور نہیں کیا جاتا یا سیور رانگ تصور نہیں کیا جاتا تو پازیٹیف جسٹس جو ہے اس کو کبھی بھی برا نہیں کہے گا لیکن نیچرل جسٹس سے ہمیشہ برا ہی کہے گا پازیٹیف جسٹس کیوں برا نہیں کہے گا کیونکہ اس کی ریزن ہے کہ وہ ایک اکنائز بائی کورٹ یا ایک اکنائز بائی لیجسٹیٹر اسمبلی نہیں ہے اس کے اوپر جو ہے کوئی لاب بنا نہیں ہے کوئی پازیٹیف لاب کے اوپر بنا نہیں ہے یہ مین ریزن ہے جس وجہ سے ہے اسے پازیٹیف جسٹس کے تحت جو ہے وہ ڈیل نہیں کیا جائے گا اب ہم جو ہے یہ تو ایک تمہیدی گفت ہوتی مورال لاغ کو اب ہم اس کو جو ہے وہ اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں مورال لاغ سسٹم آف گائیڈ لائنز ٹو بیہیویر اور صریف آر بیہیویر اس گائیڈ لائنز میں آدمی نار بی پارٹ آف ایریلی جن کو ڈیفائیڈ انڈر فارم آر لیگلی انفورسیبل اس نے کہا مورال لاغ جو ہے ہم نے جب لاغ کے بات کیتی تو ہم نے کہا یہ کچھ رول سے سسٹم آف رولز پر مشتمل ہے کچھ رولز پر مشتمل ہے سیم مورال لاغ کی بھی یہی بات ہوگی کہ یہ ان رولز پر اس سسٹم پر مشتمل ہے جس میں کچھ گائیڈ لائنز ہیں بیہیویر کے لیے اب ڈیفینیٹلی ایک چیز کے لیے ہے کہ اگر لاغ نے ہیومن بینگ سے دیر کرنا ہے تو یہ بیہیویر بھی ہیومن بینگ کا ہی کاؤنٹ کیا جائے گا یہ گائیڈ لائن ہیومن بینگ کے بیہیویر کے لیے ہوں گی مطلب مورال لاغ ہیومن بینگ کے بیہیویر کے لیے گائیڈ لائنز ہیں یہ گائیڈ لائنز جہاں یہ کسی زیدی جن کا پارٹ بھی ہو سکتی ہیں اس نے کہا مورال لائن ڈیوائن بھی ہو سکتا ہے جیسے مسلم کے اندر ہندوز کے اندر کرسچن کے اندر مختلف مورالیٹی جو ہے اس پر ڈیوائن لاغ کی خفام میں موجود ہے ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ریٹن فارم میں موسٹی یہ ریٹن فارم میں نہیں ہوتا اور لیگلی انفوسیبل ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا کیونکہ اس نے اوپر بات کی می آر می نار وہ اسی چیز کو نیچے لنک اٹ کر رہا ہے اس کی ہمارے پاس بعض ایک سیمپل ہیں کہ یہ گائیڈ لائنز ہمارے پاس ہی ریجن فارم میں بھی ہوتی ہیں سمہاو کوڈیفائیڈ ہوتی ہیں سمہاو نہیں ہوتی اور لیگلی انفورسیبل کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ چوری ہے بسیکلی یہ موریلٹی کے خلاف ہے ایک تو اسے جو ہے وہ لیگلی انفورسیبل ہے اگر آپ چوری کرتے ہو بھی آپ کرائم بھی ہوتا ہے ہر کنٹے میں آرموسٹ یہ کرائم ہے سو یہی چیز جو ہے اس نے یہاں بھائی ہے ایک اور چیز اس نے کہا کہ یہ بہت بڑی بات جو ہے اس لائن کے اندر ہے یہ دو قسم کی چوریز یہاں سے ہی جنریٹ ہوتی ہیں بیسیکلی اس نے کہا کچھ لوگوں کے لیے موریلٹی سنننم ہے دیوائن تیم کا کہ جو ایک ریلیجن کا کنسیپٹ ہے جو ایک دیوائن جو پار کا کنسیپٹ ہے کہ موریلٹی اس کی طرف سے سیٹ کیا جاتا ہے ایک دیوائن پار کی طرف سے سیٹ کیا جاتا ہے نیچر کی طرف سے مورل لا سیٹ کیا جاتا ہے یہ گائیڈ لائنز نیچر کی طرف سے سیٹ کیا جاتی ہیں دوسری طرف اس نے کہا فارادر مورل لا is a set of universal rules that should apply to everyone مطلب کہ دوسرے جو سکول آف تھارٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ universal rules of thought ہیں universal rules ہیں اور ہر ایک کے اوپر یہ apply ہونے چاہیے یہ کچھ بیسک آئیڈیا رولز پر مشتمل ہے مورل لا اور یہ رولز ہر ایک پر apply ہونے چاہیے یہ دو قسم کی جو main theories ہیں وہ یہاں سے derive ہوتی ہیں ایک کہتا ہے کہ یہ ڈیوائن پار نے بنایا ہے اور ڈیوائن رائنز پر مشتمل ہے جب پہ دوسرا سکول آف تھارٹ کہتا ہے کہ یہ کچھ آئیڈیا رولز ہیں universal rules ہیں جو کہ ہر ایک پر apply ہونے چاہیے نیکس اس نے کہا کہ natural law is a moral theory of jurisprudence which maintains that law should be based on morality and ethics ایک اور تھیوری یہاں پر اس نے پیسٹ کی اس نے کہا کہ moral law جو بیس کرتا ہے morality and ethics کے اوپر اخلاقیات کے اوپر اخلاقی اقدار جسے آپ کہتے ہیں اپنی society کے اندر اس کے اوپر بیس کرتا ہے آپ کی جتنی بھی اخلاقی اقدار ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری جویں اس نے کہا کہ moral law ہوتی ہیں اب میں نے جو ہے وہ کچھ اگزمپلز جو ہیں وہ یہاں پر سیٹ کی ہیں اس کے moral law جو ہے کون کون تھے ہماری society کے لئے society یہ vary بھی کرتے ہیں پھر تھیوری تو تھیوری میں نے اوپر دو تھی ان تھیوریز بتائیں ان کے لحاظ سے بھی vary کرتے ہیں سم کچھ اگزمپلز کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر تو یہ دیکھیں tell the truth سچ بولنا definitely have courage do not have sex before do not have sex before marriage keep your promises don't cheat treat others as you want to be treated یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو آپ جو ہے وہ moral values بھی کہتے ہیں اپنے کے جھوٹ نہیں بولنا آپ نے اپنے جوادے ہیں ان کو پورا کرنا ہے کسی کے آپ نے چیٹ نہیں کرنا دوسروں کو اسی طریقے سے ٹویٹ کرنا ہے جس طرح آپ خود چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو ٹویٹ کریں اس کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ دوسروں کو respect دینی ہے یہ سارے کے ساری جتنے بھی چیزیں یہ آپ کی morality کے اندر آ جاتی ہیں responsibility لینا لائل یہ پہورت ہی ایسی چیزیں ہیں جو کہ پھردر اس کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہیں نیچے میں نے کافی زیادہ examples چاہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بھی جو morality کی examples ہیں یہ کوئی اتنا بڑا issue نہیں ہے کہ اس کو جو ہے علیہ دا علیہ دا جو ہے کر کے وہ لکھا جائے تو یہ کچھ basic examples ہیں اس کے علاوہ یہ society to society بھی vary کرتے ہیں یہ تھا آج کا ایک شارٹ سا lecture آج ہم میں نے جو ہے moral law کو جو ہے ایک subscriber کی request پر جو ہے وہ یہاں پر discuss کیا ہے اور اس کے علاوہ میں شکریہ آدھا کرتا ہوں ان لوگوں کا جو participate کرتے ہیں جو اپنے questions پوچھتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ next جن لوگوں نے جو ہے جو جو questions پوچھے ہیں میں ان کو بھی clear کروں جل سے جل جا ان کو clear کرنے کی کوشش کروں اور خوش ہی ہوتی ہے کہ جب آپ لوگ participate کرتے ہیں اچھا لگتا ہے کہ میں اگر آپ کے لئے کام کر رہا ہوں تو آپ لوگ بھی جو ہے وہ اس میں participate کریں اپنے جو questions ہیں وہ پوچھیں تاکہ مجھے بھی ایک جو ہے وہ اعتماد آئے confidence آئے کہ ہاں واقعی جو ہے لوگ جو ہے اس میں interest لے رہے ہیں اور اپنے جو چیز ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں so thanks for watching ملتے ہیں next video میں good bye ملتے ہیں